یہ سنت کے مطابق ہے بالکل خلاف ہے یہ تو ہمارا رواج ہے نا کہ آج ہی دعوت ہوگی براد کو لے کے دلہر کو لے کے چلے جائیں گے نکاح الگ چیز ہے نکاح کے بعد رخصتی ہو وہ عورت اپنے خامد کے گھر میں جائیں اور خامد اس سے خلمت صحیح یا جماع بھی کریں اس کے بعد بھی علیمہ ہوگا اور خامد اس سے خلمت صحیح یا جماع بھی کریں اس کے بعد بھی علیمہ ہوگا 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 اور اگوات اور خیز بھائی جو ہمارے پاس مانا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ علیمہ تب تک میریٹ نہیں ہوتا جب تک لوگ صحبت نہیں کر لیتے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ صحبت نہیں کرنا اتنے بےہودہ اور بےشرم بھی لوگ ہتے ہیں کہ شادی کے دن یعنی والیمہ کے دن دلہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہی کی نہیں ہے یا ولیمہ حلال ہی کی نہیں ہے تو اس طریقے سے پوچھنا اور ایسا سمجھنا کہاں تک سنگیسا ہے ایک اہم سوال ہے آپ نے جو کیا کہ ولیمہ کو لوگ تب تک حلال نہیں سمجھتے جب تک کہ ہم مجھتری نہ ہو اس کی کوئی شعی دلیل اور کوئی ریلیج اسلامی کوئی بیسس نہیں ہے یہ اتنی وقواس اور اتنی بہہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ رب العزت اس نوجوان پہ روز قیمت رحم کی نگا نہیں لارے گا یا بات نہیں کرے گا جو اپنے بیوی کے ساتھ سوئے اور بعد میں لوگوں کو وہ بات بتا ہے اس نے جو کیا کمرے میں اس نوجوان سے اللہ وہ نہیں کرے گا اس کو دیکھیں گا اندازہ لگائی اور اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ولیمہ حلال حرام اس لئے کہ ہم مجھتری ہوئی ہے نہ ہوئی شریعت میں جو چیزیں ہوئی ہے صرف خلوت ثابت ہو دونوں کی خلوت سے مراد علیہت کی اختیار کر لے اگر وہ خلوت اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ کافی ہے خلوت اختیار کرنا ہے اس ولیمہ علیہت کی اختیار کرنا مطلب سب لوگوں کی نظروں سے میاں بیوی دور ہو جائے یہ اس کے لئے کافی ہے اب یہ پتہ نہیں یہ شرائط کہاں کہاں سے لاتی اب یہ شرائط کا نقصان نہیں ہوتا ہے نکاح عورت کا ہر حال میں حلال حیات رکھی اب جب کوئی ولی ہم بستر نہیں ہو تو نکاح نہیں ہوتا تو مطلب اگر کوئی عورت ہائز کی حالت میں تو نکاح نہیں ہو سکتا نکاح تو ہو سکتا ہے ہم بستری بات میں ہوں گی لیکن انہوں نے ایسی شرائط لگا تھی کہ ولیمہ علال نہیں ہوتا تو وہ آدمی جو نکاح کر لے اور سمجھ لیجئے کسی وجہ سے چونکہ دو نئے لوگ ملتے ہیں یہ کبھی بار محال اور ناممکن بھی چیز ہوتی ہے اب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں بس یہ کرنے سے حلال ہوں گا اب پھر وہ سامنے والے فریق کے ساتھ وہ مرد کوئی بھی سلوک کریں مطلب وہ محبت کے بندے جانور جانور سلوک کرنا شروع اس کو حلال کرنا ہے ولیمہ صحیح یہ بہت ہی خطرنا جارس میں اور اسلام میں اس کی رتی برابر بھی بہائیت بے شرمی کی رسم کی جگہ نہیں ہے لہذا ولیمہ علیمہ علیہ وسلم خلوت کونہ ضروری ہے اس کے علاوہ در یہ سب چیزیں کو باندھو اور پوچھتا ہے یہ بہت ہی بہائی ہے اس درجے کی ہے کہ اتنی متہارا شریعت میں سمجھتا کہ کبھی اس قسم کی بہائیتی بہائیتی جانور قطر نہیں دے سکتی اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ گناہ یاد رکھی اور ہم کو یہ سب حصومات اور قرافات ہمیں چھوڑنا پڑے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یعنی عورت کے مقصود ایام ہوتے ہیں تو وہ ازدواجی تعلق کا ایشو بن جاتا ہے یا کسی اور وڈا سے بن جاتا ہے تو وہ پچارے اسٹینشن میں رہتے ہیں ولیمہ تو جو ہے وہ اب مارا پدری ولیمہ لالو ہے کہ حرام ہوئے اے کوئی ٹینشن نہیں ہے ولیمہ لالو ہے حرام ہوئے ولیمہ کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو گئے خلوت سیہ ثابت ہو گئی چاہے اس کے بعد ان کا تعلق قائم ہوا ہے نہیں ہوا وہ ڈکلیئڈ میاں بیوی ہیں کیونکہ غیر محرم عورت کو تو حال لگانا حرام ہے اگر ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو یوں حال لگا لیتا ہے تو یہ اس کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی بس اس کے بعد فوراً اسی وقت بلیمہ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ اس ایکسٹریم تعلق کو اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تو امنا محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے